اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چالیس بچوں کی کلاس میں ایک بچہ پوری کلاس میں نلائک ہوتا ہے پوری کلاس اس کا ملاک اڑاتی ہے پوری کلاس اس کے مارکس کم آنے پر اس پر ہستی ہے ایمن گسازہ کو بھی اس پر حیرانگی ہوتی کہ یہ بچہ اتنی محنت کرنے کے باوجود کلاس میں سب سے اینڈ پر کیوں آتا ہے سب سے اینڈ پر کیوں بیٹھتا ہے کسی تھی یہ بات کیوں نہیں کرتا ایک دفعہ استاد محترم کلاس میں آتے ہیں پوری کلاس ایک سوال پوچھتے ہیں اسی بچے کو نومینیٹ کر کے کہتے ہیں آپ کھڑے اور مجھے سوال کا جواب دو وہ بچہ جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہے پوری کلاس اس پر ہنس رہی ہوتی ہے اور ہنسی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ پوری کلاس کے سامنے بول نہیں سکے گا وہ بچہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا استاد اس کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس کے کاندے پر تھپکی لگاتے ہیں کہ شاباش تمہیں اس سوال کا جواب آتا ہے اور تم یہ سارا کورس کر سکتے ہو وہ بچہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر جانے کے بعد وہ جت پورے سنیاریو کو اپنے مائنڈ بلاتا ہے مائنڈ بلانے کے بعد وہ بچہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس سنیاریو کے بعد اپنی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ لاؤں گا وہ بچہ اتنی محنت کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے لیکن جب ریزلٹ آناؤنس ہوتا ہے پوری کلاس چالیس تارگلومی کلاس بیٹھ ہی ہوتی ہے پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہوتا ہے اس بچے کا نام ٹاپ تھری پوزیشن ہولڈرز میں آتا ہے وہ بچہ میٹرک میں ایف ایس ای میں اس کے بعد سی ایس ایس کا اگزام میں اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ بچے تمام اگزامز کو اچھے مارک سے کوالیفائی کر لیتا ہے بٹ اپنی اپنی اپلیٹیز کو دیکھ کر وہ کوئی جوب نہیں کرتا وہ اپنا ایک ادارہ کھول لیتا ہے جس کا نام ہے قاسم علی شاہ فانڈیشن اور اس بچے کا نام ہے قاسم علی شاہ جو کہ پاکستان کے مشہور موٹیویشنل سپیکر پاکستان کے مشہور پیچر اور جن کے تعلق علم کی تعداد لاکھوں میں چاہا چکی ہیں جن کے یوٹیوب پہ فالورز سبسکرائبرز جن کے فیس بک پہ پیچ کتنے زیادہ لاکھ ہیں کہ پوری دنیا ان کی باتوں کو سنتی ہے اور ان کی باتوں پہ اثر کرتی ہے باہرے ادگرد کتنے نوجوان ہم جیسے یوٹ اتنی زیادہ پڑی ہوئے جن کو شہباشی کی ضرورت ہوتی ہے جن کو تھبکی کی ضرورت ہوتی ہے بٹ ان کو تھبکی کہیں سے ملتی نہیں ہے جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہزار دفعہ نہ سننے کے باوجود اگر ایک دفعہ دل سے ہاں آئے تو وہ کام نہ ہی ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ نہ کرنے کے باوجود دوسروں کو موٹیویٹ کریں دوسروں کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں اگر کوئی انسان اچھے کام کی طرف آنا چاہتا ہے بجائے ہمیں اس کا مذاق اڑانے کی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو موٹیویٹ کریں اور اس کو یہ کہیں شہباش تم کر سکتی ہے کیونکہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسان نہ کر سکتا ہے ہماری یود کو شہباشی کی ضرورت ہے ہماری یود کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے اندر فیلنگ پراؤڈ والی فیلنگز لا کے اپنی لائف میں ہر مشکل کو آسانی کے راستے سے حل کر سکتی آپ تمام لوگ کا بہت بہت شکریہ